موزد سامین اکرام اردو میکزین پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں موزد سامین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں حاملہ بیوی سے ہمبستری کرنے کے فائدے اگر آپ حاملہ عورت سے ہمبستری کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس بچے کو کیا فائدہ ہوگا موزد سامین اکرام حمل کے دوران بیوی سے قربت کرنے کے تین بڑے فائدے جنہیں جار کر آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے اگر حاملہ عورت سے قربت کرو گے تو پہلا فائدہ جو وہ یہ ہے کہ بچے کے بال بہت زیادہ خوبصورت ہوگا بہت زیادہ لمبے ہوں گے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچے کی بنائی تیز ہوگی یعنی اس کی نظر تیز ہوگی اکثر بچوں کی بنائی کمزور ہوتی ہے آپ سوچئے کہ بچے کی بنائی تیز ہوگی تو وہ پڑھنے میں اچھا ہو بنائی کے ساتھ ساتھ اس کے سننے کی طاقت بھی زیادہ ہو اب آپ سوچیں گے کہ اگر یہ تین صلاحیتیں بچے میں آ جائیں تو ان کو کتنا ایک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ان میں سننے کی صلاحیت ان کو دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتا ہے اس سے بچے کو اور اس کے والدین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بالوں کا اچھا ہونا اگر یہ سب کچھ حمل کے دوران قربت کرنے سے اچھا ہو جائے تو اس میں کوئی حاج نہیں اس میں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں کہ حمل تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یا چھے مہینے کا ہو یا بارہ مہینے کا ہی کیوں نہ ہو آپ قربت کر سکتے ہیں ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا ہے آپ نے اگر بیوی قربت سے درد محسوس کرتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو خدا کے لئے ایسے میں بیوی کی جان چھوڑ دیں اور اسے آرام کر آرام سے رہنے دیں اور اسے ہم بستری نہ کریں اگر وہ درد محسوس کرتی ہے لیکن وہ باہمت ہے طاقتور ہے صحت مند ہے اگر وہ بھی اچھا محسوس کرتی ہے اسے کسی قسم کی تکلیف یا نقصان نہیں ہوتا تو آپ بالکل حمل کے دوران ہم بستری کر سکتے ہیں فیدے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں بچے کی بنائی تیز ہو جاتی ہے سماکوبت سما زیادہ ہوتی ہے بچے کے بال زیادہ گنے اور خوبصورت ہوتی ہیں اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں کر سکتی ہیں اور اس چینل اٹھتو میکزین کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز لاتے رہتی ہیں